موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان چودی اختر فارغ میں ہو ایڈیٹر ندائی کسان آج ملک میں اور بہنی طور پر حالات انتہائی ریشن کن ہیں ہر طرف لاکڈاؤن ہے اور اکتنا مشکل وقت ہے کہ سمجھ نہیں آرہی کیا 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 جائے اور کیسے مقابلہ کیا جائے ان حالات میں اللہ کے حضور صرف دعا کر سکتے ہیں طالق باللہ ہی مسائل کا حل ہے اس ہی نے مصیبت دی ہے اسمائش میں ڈالا ہے اور اسمائش میں کامیابی ہوئی کرے گا ان حالات میں ہمارے پر سٹوڈیو میں کوئی بندہ ہمیں کوئی ماہرین ہم سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا کوئی آ نہیں رہا کوئی جا نہیں سکتا لیکن آپ سے رابطہ رکھنا ضروری ہے تو اس لیے ہم نے وہ ویڈیوز دینے کا سلسلہ جن سے ہے وہ منقطع ہونے سے بچنے کے لیے آپ کو ان حالات میں وبائی مراز سے بچنے کے لیے اور فارمر کمیونٹی کے لیے جو جس کو فارمر کاشت بھی کرتے ہیں اور فارمر کے گھر کی وہ چیز ہے ہر ایسے موضوع کو ہم ان دنوں میں آپ سے تچ رہیں گے تاکہ ایک تعلق بھی بنا رہے اور ہمارا وہ سلسلہ بھی جاری رہے تو آج ہمارے سٹوڈیو میں جو ہمارے میمان ہیں ان کا نام حکیم محمد انور واحدی صاحب ہیں پیشے کے لحاظ سے تو وہ سکول ٹیچر رہے ہیں ایڈمیسٹر ریٹائر ہو چکے ہیں اور آپ سٹوڈنٹ اپنی ٹیچنگ لائن میں دوران سربس میں انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی حکمت کے تحت حکمت کے ذریعے ہی لوگوں کی حدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے آج بھی وہ اپنا حکمت خانہ دعا خانہ چلاتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں دعائیاں دیتے ہیں لیکن ہمارے وہ دوست بھی ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے مخلص ساتھی بھی ہیں ہم نے سوچا وہ آپ سے رابطہ کروایا جائے آپ کی محفل میں ان کو لائے جائے اور آپ کو ان کے علم کے حوالے سے وہ آپ کو معلومات فرام کریں تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلونچی السلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ کلونچی جو ہے اس کا پودا سونف کی مانند ہوتا ہے اتنا ہی قد کاٹ کا اور اس بار پھلیاں لگتی ہیں جس میں سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو کون نے تو یہی بیج جو ہیں یہ ادویاتی طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ کسیر الفوائد جو ہے پودا ہے تو پاکستان میں ہمارے کسان جو ہیں اس کو کم ہی کاشت کرتے ہیں زیادہ میرا خیال ہے باہر کے ملکوں سے مگوائی جاتی ہے حالانکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ پورا پنجاب جو ہے کاشت اس میں ہو سکتی ہے اور یہ فصل جو ہے کسانوں کی حالت کو صدارنے میں جو ہے بہت کردار ادا کر سکتی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی ادویاتی پودے ہیں جن کی کاشت نہیں کی جاتی ہے یہ روایتی کاشت ہوتی ہے گندم بولی چاور بولی کے گناہ اور اس طرح کی مکعی وغیرہ اور اس طرح کی کباس یعنی وغیرہ جو ہے نا فصلیں یہ اگاتے ہیں ان فصلوں پر توجہ نہیں دی جاتی حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں حدیث میں تو یہاں تا کہتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ کرونجی جو ہے اس کو استعمال کیا کرو اس میں جو ہے سوائے موت کے جو ہے تمام امراض کا علاج ہے اور جو ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے تو انسان جو ہے وہ بہت سے بیماریوں سے بچ سکتا ہے آپ نے ابھی نبی میرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ ان پر قروڑ رحمتیں ان پر ناظر فرمائے طبع نبی اور کلونجی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس میں سوائے موت کے اس میں سمام بماریوں کا علاج ہے تو اس مناسب سے ذرا میرے ناظرین کو بتائیے کہ طبع نبی میں کلونجی کی کتنی اہمیت ہے طبع نبی میں جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے جتنی بیماریاں سردی سے پیدا ہوتی ہیں یا خشکی سے پیدا ہوتی ہیں ان تمام کا علاج اس میں موجود ہے اور رسول پاک سے جب پوچھا گیا انہوں نے لفظ جو ہے سام کا استعمال کیا تھا کہ سام جو ہے صحابہ نے پوچھا حضرت ابو حریرہ نے پوچھا کہ سام کیا ہے تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ موت ہے یعنی موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج جو ہے اس سے کیا جا سکتا ہے جو پرانے حکمہ ہیں وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے آج کل پھر جو ہے اس کا بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے بہت سے ڈاکٹر بہت سے حکمہ جو ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور اپنے علاج میں استعمال کر رہے ہیں تو اگر اس کو مسلسل طور پر استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے فوائد جو ہے نا یہ کرونا وغیرہ جو ہے اس کا بھی علاج ہے وہ کیا ہے اس کا علاج اس میں جو ہے کلونجی اور میتھی دانا جو ہے اس کو ہموزن لے کر صبح ہو بنا لیں اور چھوٹا چمر جو ہے یہ ٹی سپون کہتے ہیں اس کو آدھا جو ہے صبح و شام جو ہے استعمال کروایا جائے تو خاصہ جو ہے نا اس سے افاقہ ہو سکتا ہے اس کے اراغہ اور اس کے بہت سے فوائد ہیں حکمانے جو فوائد گنوائے ہیں ان میں یہ مکوی میدہ ہے میدے کے لیے بہت زیادہ طاقت دیتی ہے اور بلغم کو خارج کرتی ہے ری جو ہوتی ہے جسم میں ہوائیں جو ہوتی ہیں جو درد پہلا کرتی ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں کاسر ریاہ ہیں پیٹ کے کیڑے جو ہے ان کو مارتی ہے سوزش نہیں ہونے دیتی سوز جو پڑ جاتی ہے جسم پر اس کو حل کر دیتی ہے پتے کی اور گردوں کی پتھری جو ہے اس کو خارج کر دیتی ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں ایک نہیں ہے بہت زیادہ فوائد ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ استعمال کی جاتی ہے اور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آپ میرے ناظرین کو یہ بھی بتائیے جیسے آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ فارمر روایتی فصلوں کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے اور بھی بہت سارے میڈیسنل پلانٹ ہیں آپ ان کو یہ بتائیے رہنمائی دے دیجئے کہ آپ فلا فلا ادویتی پودہ ہن کو کاش کریں اور یہ حکمت میں بہت اچھی مارکیٹ ہے اس کی اور آپ اس کو کریں اور آپ اپنے قریبی منڈیوں میں اس کو لے کے جائیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو اس فالے سے بھی روشنی ڈال دیتی ہے جو بھی ہمارے یہ کچن کے استعمال ہوتے ہیں جو لانگ ہے دارچینی ہے ملٹھی ہے یہ یہاں اگائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے سانف ہے زیرہ ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہے یہاں اگائی جا سکتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگرد یہاں جو ہے پنجاب میں ہمارا علاقہ جو ہے اس میں کوئی کسان جو ہے یہ سانف بہتے ہیں اور اس طرح کی ایک دو اور چیزیں لیکن یہ سانف بھی لیکن یہ سانف بھی صرف اتنی سی کاش کرتے ہیں جتنی سی کلی سے بزنس انگل سے نہیں دیکھتے اگر بزنس انگل کے ساتھ دیکھا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح ادرک ہے ادرک کو بہے جا سکتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں یعنی جو عدویات میں استعمال ہوتی ہیں ان کو حدی جو ہے حدی بھی اتنی لگاتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بوکار ان سے جو ہے کسان جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کی مالی حالت جو ہے مستحقم ہو سکتی ہے تو اس طرف جو ہے ہمارے محکمہ تعلق زراعت کو بھی اور زراعت سے مطلقہ میک میں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی رہنوائی کریں اور ان کو اس طرف راغب کریں ناظرین ابھی آپ نے حکیم صاحب کی بات سنی ہے انہوں نے جہاں تمام عدویتی میریسنل پلانٹ کا نام لیا ہے اس میں ایک بڑا اہم ہے وہ ہے ادرک ادرک پاکستان میں پنجاب میں کاشت ہو سکتی ہے ہو رہی ہے اور ہم ادرک ایک بہری قصید تعداد میں چائنا سے مگواتے ہیں کیا یہ پنجاب میں کاشت نہیں ہو سکتی آپ نے اس نکتے پر ذرا کور کرنا ہے کیا ہم کاشت نہیں کرسے کاشت کریں جو ہاں آئیں لائیں اس کو اپنے ٹرینڈ کو چینج کیجئے اور یہ وقت کی ضرورت ہے اس وقت موسمیتی تبدیلیاں ہو چکے ہیں وہ موسم تبدیل ہو چکے ہیں جو آج سے دس سال پہلے موسم تھے اب تو ہر وہ فصل کاشت کی جائے گا جو قوت مدافعت رکھتی ہو اب موسم کے ساتھ سے تبدیل لاتی ہو لیکن آج کے پرورگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس کے ادرک کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ میند کی دیئے آپ اس حوالے سے میرے ناظرین کو ذرا اور بھی بتا دیجئے تاکہ وہ کوئی ایسے ٹوٹکا کوئی ایسا ان کو نسخہ دے دیں کہ جو فارمر گھروں میں اپنے بنا کر رکھیں اور ان کو کوئی فکی ہے اور کوئی ایسی چیزیں ہیں کوئی میڈیسرل چیزیں جو گھروں میں پڑی ہوتی ہیں وہ خود ہی بنا کر باوقت ہے ضرورت اچھانک ان کے کام آ جائیں کہ کلونجی جو ہے کلونجی کا راغن جو ہے یہ بھی ملتا ہے بزار سے ملتا ہے ٹھیک ہے کول اوپر نکلوایا ہوا جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ راغن زیتون میں ملا کر اور اس کو جلا کر جو ہے وہ بنا جاتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے لیکن سب سے بہتر جو ہے اس کا جو ہے نا اس کے زیادہ اثرات ہیں اگر نزلہ زکام ہو تو اس کو ڈراپر میں ڈال کر ناک میں جو ہے ایک ایک کترہ جائے دونوں طرف ڈالا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سردرد ہو تو یہ سر کے ماتھے پر لگا دیں کمٹیوں پر لگا دیں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے سردرد رک جاتا ہے اور ناک کی جلیوں میں جب سوزش ہوتی ہے تو چھینکیں آتی ہیں چھینکوں کا بھی یہ علاج ہے اس کا کعوہ بنا کر پلا دیں اس کو جو ہے ناک میں ڈال دیں اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اسی طرح اور بھی جو ہے یہ پسلیوں کا درد ہے پھیپڑوں کا درد ہے یہ جو ہے ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور بلومی بخار جو ہے پیٹ کے کیڑے بوڑے آدمیوں کو بار بار پشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے ان بیماریوں کے لیے جو ہے کلونجی کا صفوف جو ہے اگر صبح و شام استعمال کروایا جائے گرم پانی کے ساتھ ہو تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بواسیر میں کلونجی کو جو ہے وہ آپ طوے پر بریان کر لیں یعنی اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بھون لیں اس کے بعد اس کا صفوف بنا لیں اور صبح و شام جو ہے اس معمولی سا صفوف جو ہے وہ دو ٹائم جو ہے پانی کے ساتھ کھا لیں تو بواسیر کے لیے اکسیر ہے اگر موکے ہوں بواسیر موکوں والی ہو تو کلونجی کی دھونی دے دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ موکے جو ہے وہ خوشک ہو جاتے ہیں اسی طرح جو گھر میں یہ نقصان پہنچانے والے کیڑے ہوتے ہیں چھپکڑیاں ہوتی ہیں مچھر ہیں ٹڈیاں ہیں ان کو بھی اگر دونی اگر دے دی جائے یعنی کوئلے جلا کر اس پر یہ جو ہے کلونجی اور لبان اور جو ہے وہ ہنگ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ملا کر اگر دونی دے دیے جائے تو وہ جو ہے نا کیڑے بکوڑے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں دماغی امراض ہیں دماغی امراض میں کلونجی کا استعمال اس طرح ہے کہ پوٹلی میں بیس اکیس دانے آپ ڈالیں مل مل کے کپڑے میں تو اس کو پانی میں پکائیں جب وہ گل جائیں یعنی نرم ہو جائیں تو وہ نکال کے پانی جو ہے وہ نچڑ جائے تو اس کا وہ پانی جو ہے وہ لے کر اس کو مل کر دبا کر اس کا پانی نکال لیں اور وہ دو کطرے دائے ناک میں اور ایک کطرہ جو ہے وہ بائیں ناک میں ڈال دیں تو دوسرے روز وہ ایک کطرہ دائیں یعنی اٹھ کرنے دائیں ناک میں اور دو کطرے بائیں ناک میں تیسرے دن اسی طرح بدل کے کر دیں تیسرے دن تک یہ دماغی امراض جو ہے یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اچھ کے اس کے علاوہ جو ہے ہر مرض کے لیے ہر مرض کے لیے یہ نسخہ جو ہے میرا عزمودہ ہے کہ کلونجی اور میتھی دانا جو ہے ہم وزن لے کر اس کا صفوع بنا لیں ہر قسم کے دردوں کے لیے سردی کے امراض کے لیے یہ اکثیر سے ہوتا ہے اور فوری طور پر اثر کرتا ہے پھر مکوی با ایک میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں مردوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے اس میں کلونجی آکرکرہا تحمریہا اور کوزہ مصری یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر اس کا صفوع بنا لیں اور یہ صبح و شام جو ہے وہ دیں اس کے بعد جو ہے تود پلا دیں انشاءاللہ تعالی یہ با کے متعلقہ تکالیف جو ہیں وہ فوری طور پر دور ہو جاتی ہے پیڑ کے جملہ امراض کے لیے جو ہے کلونجی میتھرے کالی مرچ اور کالا نمک یہ چاروں چیزیں لے کر اس کا صفوع بنا لیں اور صبح و شام جو ہے وہ مریض کو دیں پیڑ کی جملہ تکالیف کے لیے یہ نسخہ جو ہے یہ مجربہ ہے ہنجی اس کے علاوہ جو ہے یہ بچیوں کے بچوں کے نوجوانی میں یقیل محیص محاسے اور مکے چیرے پر داغ چھانجہ ان کا علاج یہ ہے کہ کلونجی کو پیس کر سرکے میں سرکے میں اس کو پیس لیں اور پھر جو ہے وہ لیپ کر دیں پیسٹ بنا کر جو ہے چیرے پر لگا دیں رات پڑا رہے کے صبح کے وقت جو ہے وہ اس کا اچھے سے سابن سے وہ دھولیں چاند روز کے استعمال سے تمام چیرے کے داغ دبے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی اس کو اسی طریقے سے استعمال کروایا جاستا ہے وہ جو میں پہلے آپ کو میتھرے اور کلونجی والا مسئلہ آہ نسخہ بتایا ہے وہ جو ہے وہ کسیر المقاصد ہے بہت زیادہ فیادہ کرتا ہے پیٹ کے درد میں بھی پیٹ کے کیڑوں میں بھی اور پورے جسمانی دردوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے جی آپ میرے ناظرین جو میرے کسان کمیونٹی ہیں میرے ناظرین ان کو کوئی آخری میسیج دینا چاہیے ایسے حوالے سے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ان کو کوئی نصیت کے بھی آپ کاشتکاری کے حوالے سے میدیسنو پلانٹ کے حوالے سے پہلے بھی میسیج دیئے اب بھی کوئی دے دیجئے میرا جو ہے کسان بانجوں سے یہی ان کو میسیج ہے یہی مشورہ ہے مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ روایتی فصلیں ہیں ان کی بجائے یہ عدویاتی پودے جو ہیں ان کو کیس کریں ان کی فصلیں اگائیں اور آپ کو جو ہے آپ کی حالت صدر جائے گی اور جو موجودہ طور پر جو ہم فصلیں اگا رہے ہیں ان سے کسانوں کا کوئی فیدا نہیں ہوتا اور وہ اتنی مہنگی نہیں بکتی جتنی یہ جو ہیں فصلیں جو ہیں وہ یہ مہنگی بکتی ہیں تو آپ جو ہے حلدی ہوگی اور زیرہ ہوگی سفید سیاہ سونف میتھرے کلونجی پھر جناب ادرک حلدی اور دارچینی پھر سناب مکی اور ملٹھی ہیں جی تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اگائیں ان سے آپ جو ہے نا آپ کا بہت زیادہ آپ کو فیدا ہوگا تو ان سے جو ہے نا آپ کی حالت بھی جو ہے مالی حالت بھی مستاقم ہوگی اور آپ کی جو ہے نا نفع بخش کاروبار بھی آپ کا جو ہے نا بہت شکریہ حکیم محمدانور باہدی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہمارے کسانوں کی رہنوائی کی ہم آپ کا تہہ دیر سے مشکور ہیں اور ناظرین میرے کسان ساتھیوں آپ بھی اب کوشش کیجئے ان باتوں پر عمل کیجئے اور یہ جو جن عدویاتی پودوں کا انہوں نے چیزوں کا نام لیا ہے ان کو کاش توٹ کریں لیکن اس انگل سے نہ کریں کہ آپ نے تھوڑ تھوڑی کر لی اور گھر میں بنا کر لیے اس کو بزنس انگل سے کریں اور بزنس انگل سے کرنے سے پہلے آپ نے یہ ایک نکتہ اپنے زہر میں رکھنا ہے کہ وہ قریب ترین آپ کے کونسی مارکٹ ہے اور اس کی فیہ کاشت پر کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کو جب جہاں پر آپ فروخت کرنے جائیں وہ اس کا آؤٹ پوٹ آپ کا کیا ہے یہ کام آپ کا ہے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے تو یہ آپ کا حق بھی اور ذمہ داری بھی ہے کیونکہ ہر بزنس کو کرنے سے پہلے انیویسٹر یہ سوچتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا تو یہ جب نہیں سوچ ہوگے تو جو بغام بغیر سوچے سمجھے کیا جائے تو اس کا نقصان ہونے کا احتمال سو فیصد زیادہ ہوتا ہے آپ کو انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے انداز سے نئے فکر سے نئے رخ سے آپ کو پھر ملعاب کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنے میزبان چودی اختر فروغمیوں کو اجازت دیجئے کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقا